موسیقی اور امریکہ میں جگمگاتے پاکستانی ستارے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے قطر کے بائیکارٹ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں سعودی فرما رواہ قطر کے امیر اور عبد زہبی کے ولی اہد سے گزشتہ روز الگ الگ تبادلہ خیال کیا صدر نے خطے میں اتحاد کو فروق دینے اور دہشتگردوں کی مالی مدد اور انتہا پسند سوچ کی روکتام کی کوششیں جاری رکھنے پر بات کی دوسری جانب سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے قطر کو دیے جانے والے مطالبات کی ڈیڈ لائن ارتالیس گھنٹے کی توسیع کے بعد کل ختم ہو جائے گی پہلی ڈیڈ لائن کے گزشتہ روز ختم ہونے سے کچھ دیر قبل قویت کے امیر شیخ سباہ نے قطر کی جانب سے اس یقین دہانی کے بعد کہ وہ ان مطالبات پر اپنا جواب آج پیش کر دے گا سعودی عرب کو اس میں توسیع کی درخواست دی تھی قطر پر دہشتگردوں کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے اسے چار عرب ممالک کی جانب سے جو تیرہ مطالبات پیش کیے گئے ان میں ایران کے ساتھ محدود تعلقات قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی بندش اور ملک سے ترک فوجی دستوں کا انخلاش شامل ہے تاہم قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان مطالبات کی منظوری قطر کی اپنی خود مختاری سے دست پردار ہونے کے مترادف ہے قطر کا بائیک آٹ کرنے والے چار عرب ملکوں کے وزیرائے خارجہ بھد کو کاہرہ میں ہونے والے اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے دوسری جانب ساؤس چائنہ سی میں امریکہ کے جنگی بحری جہاز کی نقل و حرکت پر بیجنگ نے واشنگٹن سے سخت احتجاج کیا ہے امریکی بحریہ کا مزائل شکن جہاز یو ایس ایس ٹیتم ساؤس چائنہ سی میں ایک ایسے مصنوعی جزیرے سے صرف بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر گزرا جس پر چین انیس سو چوہتر سے عمل داری کا دعویٰ کرتا رہا ہے تاہم بھی اتنام اور تائیوان جے دعویٰ تسلیم نہیں کرتے چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں امریکہ کی اس علاقے میں نقل و حرکت کو سیاسی اور اسکری طور پر اشتعال لنگیز قرار دیا جس کے بعد چین اپنا فوجی بیڑا اور فائٹر جیٹس بھی حرکت میں لے آیا امریکی عدداروں کے مطابق اس مشن کا مقصد ان متنازہ پانیوں میں بے ضرر نقل و حرکت کے حق کو ثابت کرنا ہے یہ صدر ٹرمپ کے عددہ سوالنے کے بعد امریکہ کا ایسا دوسرا آپریشن تھا اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈالرڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلیفون نے گفتگو میں شمالی کوریا کی حالیہ اشتعال لنگیزی اور اس کے مزائل تجربات سے خطے کو لاکھ خطرات پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ جن پانی وفتگو میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم آبے نے شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق کرتے ہوئے اس اظم کا عیدہ کیا کہ دون ممالک شمالی کوریا کی جانب سے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں صدر ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب اور جن پانی وزیر اعظم کے ساتھ رواحفتے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں جی ٹونٹی سر بڑا اجلاس کے موقع پر الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا کہ شام میں صدر بشار الاسد کیمیائی گیس حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو اسد حکومت کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی دوسری جانب کیمیائی ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنے والے بین الاقوامی ادارے ارگنیزیشن فور دی پروہیبیشن آف ایڈیزی تصدیق کر دی ہے کہ چار اپرل کو شام کے صوبہ ادلیب میں جو بھیانت گیس حملہ ہوا اس میں سرن گیس ہی استعمال کی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم شام میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی پر اپنے آج کے مہمان سے بات کریں آئے دیکھتے ہیں ایک ایسے باپ کی کہانی جس نے اپرل کے اس گیس حملے میں اپنا سب کچھ کھو دیا یہ کہانی ترپیر ترپیر کی کرد سروس کے صحافی اور مصور لقمان احمد نے اور اسے ہمارے لئے پیش کر رہے ہیں امیش شیف واسطف یہ سیریا ہے دارالحکومت دمشق اور یہ ہے ادلیب صوبہ جس کے شہر خان شیخون میں یہ ایک چھوٹی سے دکان ہے اور ملیے اس دکان کے انتیس سالہ مالک عبدالحمید اليوسف سے ہائے ہر روز عبدالحمید اپنی دکان کے ذریعے اپنے خاندان کی زندگی چلاتے ہیں جس میں دو چھوٹے جڑوہ بچے بھی ہیں آیا اور احمد اس سال چار اپریل کو صبح ہونے سے پہلے عبدالحمید کے گھر والے سو رہے تھے ان کی آگ کھلی ایک زوردار دھاماکے کی آواز سے ان کے گھر کے نزدیک ہر جگہ دھوا ہی دھوا تھا حمید کے چاچا علی یوسف دیکھنے کے لیے باہر بھاگے سامنے چلتی ہے خاتون اچانک گر پڑیں چاچا سمجھ گئے تھے کہ کچھ گل بڑھائیں وہ اندر بھاگے اور کھڑکیاں بند کر دیں کچھ دیر میں ہوا ان کے گھر کے پاس سے سارا دھواں اڑا لے گئی لیکن عبدالحمید کے خاندان کی قسمت میں نجہ نے کیا لکھا تھا وہ اپنی بیوی اور جروہ بچوں کے ساتھ گھر سے نکل گیا انہیں محفوظ جگہ لے جانے کے لیے آیا اور احمد پہلے تو خوش میں تھے لیکن جلدی ہی وہ کھاپنے لگے اور انہیں سانس لینے میں مشکل ہونے لگی عبدالحمید انہیں باہر لے گیا ان کی حالت خراب ہوتی گئی عبدالحمید انہیں نرس کے پاس لے گیا یہ سوچ کر کہ آیا اور احمد اب ٹھیک ہے حمید اپنے باقی رشتہ داروں کو ڈھونڈنے نکل گیا لیکن وہاں اسے ملی تو بس لاشیں اس کے دو بھائیوں کی دو پتیجوں کی اور ایک پتیجی کی ساتھ ہی پڑوسیوں اور دوستوں کی جو لوگ ابھی تک زندہ تھے وہ بری طرح کانپ رہتے اور ان کے موہ سے پیلا جھاگ باہر آ رہا تھا ان کے جسم نیلے پڑ رہتے نازک ہونے کی وجہ سے بچے جلدی بے ہوش ہو رہے تھے کچھ دیر میں عبدالحمید کو وہ خبر بھی دے دی گئی جسے وہ کبھی سننا نہیں چاہتا تھا خاندان والوں نے بتایا کہ گیس سے ان کی بیوی اور بچوں کا دم گھٹ گیا تھا وہ مر چکے تھے بچے ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی سو رہے ہوں غمگین باپ نے قبر کے پاس اپنی بیٹی سے کہا میں ہمیشہ کہتا تھا میری خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میری پیاری بچی تم مجھے ہی چھوڑ کر جا رہی ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لقمان احمد جنہوں نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے اس وقت کو محفوظ کیا اور لقمان کی اپنی فیملی بھی اس وقت سریعہ کی جنگ کے باعث ترکی میں پناکزینوں کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے لقمان welcome to view 360 your own family members are refugees in turkey right now when this gas attack happened how did this affect you what motivated you to make paintings about this and preserve this yeah actually it's shud me and um as artists as a syrian court uh we i have seen a lot struggled of my people you know inside syria out of sight syria immigrant so what what happened in khan shekhoon actually uh it was uh shocked not just me all the world and uh my friend my colleague amish he brought the the idea and said let's do something different you know because i i have been working for syrian uh christ for a long time i use that in my my art and that time he said let's do something different and we start with khan shekhoon very short story very deeply and very effective so uh start driving that that story and i think now it's uh all people you know are watching that movie or short film and they understand what happened in khan shekhoon in syria it's uh just mentioned khan shekhoon but the story talking about whole syria and what's going on inside syria so this was your way of preserving it for for a long long time for the future generations who are going to see this through social media but a way to actually show them the backstory of that day was danger whoo wo de khana maksata so we know that in 2014 uh chemical weapons were removed from syria under international supervision america russia china they were all part of that effort so how come syria still has chemical weapons uh syrian uh you know for a long time they the syrian regime as bashal asad and his father actually alba's bar you called uh they've been controlling the syrian for more than four years 40 years and uh it's now it's uh because like being dictatorship uh all syrian we don't have any right inside syria as a people for human humanity and uh talking about their right so i think they allowed to use everything because now they they became as a dictator you know bashal asad so he can do whatever he 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 like to do does this mean that they did not reveal all the sites no okay and uh because also another side he has uh two uh you know sides allied him uh russia and iran both sides very they very powerful countries they support bashal asad and they uh you know any anyway they 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 will with the stay with bashal asad for that i think uh bashal asad can do whatever he he have you know they they can do that so look man who else can possibly access these chemicals weapons i think now syrian you know very mess up syrian we have many many radical groups they're very dangerous very true you know there's some of them now in the top of terrorism group uh international as isis jabhat al-nusra or al-qaeda you know all of them i think they they have access to have uh chemical weapon why because they they get weapon from from outside syrian and many countries you know uh you know some some international uh uh you know uh uh mentioned qatar and uh seru di arabia and some kind turkey for example they said they support isis some of them support al-qaeda they have access not just bashal asad bashal asad he's responsible because he's then charged but those who are possibly getting weapons from outside are those who are sending these weapons non-state actors or are you suggesting that the governments of turkey and qatar and so they're about involved what can you clarify that please yeah i think turkey of turkey qatar uh quit some countries you know arab country they support because you you know some some uh information actually uh cleared you know appeared that they support uh uh the first one isis is very dangerous actually in the top and the second one al-qaeda or jabhat al-nusra recall they controlled majority uh uh north of syria part of north of syria and uh south of syria yeah so there is support from outside as well so یہ خدشہ بھی اس وقت موجود ہے کہ جو chemical weapons ہیں ان کے ان تک رسائی آہ صرف اسد حکومت کوئی نہیں بلکہ غیر حکومتی اناثر بھی جو ہیں جو militants وہاں پہ لڑے ہیں جو دہشتگرد وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی ان اس طرح کے ویپنز تک رسائی ہو سکتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر ممالک جن کا اس جنگ میں سٹیک ہے جن کا اس وار ٹھیٹر میں کردار ہے وہ بھی مختلف طرح سے ان گروپوں کی حمایت کر رہے ہیں جن کا جن کا وہ ساتھ دے رہے ہیں ان کی حمایت کے لیے آہ ہتھیار جو ہیں وہاں تک پہنچائے جا رہے ہیں تو صرف اسد حکومت ہی نہیں ہے جس کی chemical weapons تک رسائی ہے thank you very much لقمان and thank you for preserving that story for everyone around the world thank you thank you and now back to ساکب دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں interesting videos اور دلچسپ features کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آج آپ وزیرعظم پاکستان کے صاحبزاد حسن نواز کی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی خبر تفصیل سے پڑ سکتے ہیں اور آج دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے چند اہم واقعات اور بھی جسپ واقعات اور خبروں کی جلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں ایراکی صبح امبار میں بھیگر افراد کے کیمپ میں خودکش حملے سے چودہ افراد ہلاک اور بیس سخت نہیں ہو گئے ہیں عورت کا بھیس بدلے خودکش حملہ آور نے دھماکہ اس وقت کیا جب کئی خاندان ٹیمپوں میں منتقل ہو رہے تھے دائش نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جنوبی کوریا کے صدر مونجے نے سیور میں سابق امریکی صدر باراک اوبامہ سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس عالمی دنیا سے مذاقرات کا ایک آخری موقع ہے اوبامہ کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے اپنی ہتھیاروں نے اس کے عوان کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا چین کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں اور سلاب سے کم از کم پندرہ افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے ہیں کونک سریچل اور صوبی ہنان کے علاقوں سے تین لاکھ افراد کی محفوظ مقامات تک منتقلی کا کام جاری ہے چین کے سترہ شاپنگ مالز میں منقض ہونے والے ریس کے مقابلوں میں چھے ماہ سے ڈھیر سال کے دو ہزار بچوں نے ہی سالیا والدین نے بچوں کو بھاگنے کے لیے اکسانے کے لیے ان کے پسندیدہ کلونوں کا استعمال کیا کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جہاں ملکوں میں ترقی مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہیں اس کے آبادی اور ماحول پر ممکن اثرات کے باعث اس سے بہت سے خدشات بھی جڑے ہیں واشنگٹن میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس کا اشارہ سی پیک کے نتائج سے مل سکتا ہے تفصیلات سباشا خان کی اس رپورٹ میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ بہت سے ممالک کو ان کی اقتصادی دور میں آگے بڑھنے کی خواہش کو پورا کرنے کی امید دلاتا ہے لیکن کئی ممالک میں اس پر بیعت منانی بھی دیکھنے میں آئی ہے جہاں سری لانکا میں اس منصوبے کے ماحول پر منفی اثرات کے خلاف مظاہرے ہوئے وہیں میانمار پروجیکٹ کو ابتدائی مرحلے میں ہی سیاسی دشواریوں کا سامنا ہے واشنگٹن ڈی سی میں واقعی تنگ ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایک ایونٹ میں شری لانکا میانمار اور پاکستان میں ان پروجیکٹس پر پیش رفت اور ان سے متعلق ممکنہ مسائل پر ماہرین نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا چونکہ پاکستان میں سی پیک پر کام شروع ہو چکا ہے اس لئے ماہرین سی پیک کو او بی او آر کا لچمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سن دو ہزار سترہ میں پاکستان چینی کانٹریکٹرز کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے وانگ لینڈ کے مطابق سن دو ہزار سولہ اور سترہ میں پاکستان کی جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار پاچ اشاریہ دین فیصد رہی اور سی پیک انویسمنٹ کے بعد یہ چھ فیصد تک پہنچ سکتی ہے جہاں پاکستان میں چین کی باسٹ ارب ڈالرز کی انویسمنٹ کو پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اہمانہ جا رہا ہے وہیں پاکستان کی حکومت کو ان پروجیکٹس کو عملی جامعہ پہنانے میں دشواریوں کا سامنا ہے بلوش قائدین کو سی پیک پروجیکٹس پر تحفظات ہیں اور یہاں کام کرنے باہر سے آنے والوں کو بلوش ملٹن گروپس کی جانب سے خطرات لاحق ہیں یو ایس آئی پی کے محید یوسف کہتے ہیں کہ سی پیک پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بلوشستان کے مسئلے کا ٹھوس سیاسی حل تلاش کرے دیکھیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس پروجیکٹ کو آگے چلانا ہے تو بلوشستان کا جو معاملہ ہے گوادر کا جو سپیسیفک ایشیوز ہیں وہاں پہ لینڈ کے بہت سے ایشیوز ہیں وہ آپ کو سالف کرنے پڑیں گے اور چین پاکستان کو یہ باور کرا چکا ہے کہ اس کے لیے چینی شہریوں اور پروجیکٹس کی سیکیورٹی اہم ہے یہ ابھی آپ نے حالی میں دیکھا دو چینی شہری جو ہیں ان کو ابڈک کر کے حلاق کیا گیا تو اس کا اثر پڑے گا سی پیک پہ اور چین اور پاکستان کے تعلقات پہ بھی مہرین کہتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی کے لیے ملکی سیاسی رضا مندی اور مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل اور آمدن کی مساوی تقسیم ضروری ہے مہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو سی پیک کا اصل فائدہ تب ہوگا جب وہ سی پیک کی سرمایہ کاری کو اپنی ایکانمی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے اور معیشت پر توجہ مرکوز رکھے تاکہ مغربی ممالک میں دہشت کردی کے حوالے سے جو پاکستان کا امیج بن گیا ہے اسے مصفت اور مضبوط معیشت کی مدد سے تبدیل کیا چاہ سکے صرف سی پیک کے آنے سے ایکانمی بہتر نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ میرے نزدیک ایک یہ نیرٹیو آئے گا کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کے شاید مغربی ممالک کے خلاف جا رہا ہے مہرین کے خیال میں اس تاثر سے بچنے اور پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو امریکہ کا نعم البدن نہ سمجھے مہید یوسف کا کہنا ہے کہ امریکہ کا تعلق پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اہم رہے گا اور اہم رہنا چاہیے سبا شاکھان اردو وی او اے واشنگٹن اور سارا بات کریں پاکستانی فلموں کی تو پاکستان کی فلم انڈسٹری اب پاکستان سے باہر بھی اپنے قدم جمع رہی ہے اور اس کی تازہ ترین مثال ہے فلم یلغار جس کا پرمیئر نیو یورک اور لوس انڈلز ایسے بڑے شہروں میں منقت کیا گیا بالکل اس موقع پہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہزاد کھو کر ہمیں ملوارے ہیں فلم کے سٹار سے بننے میں یلغار کو تین سار لگ گئے ڈاکٹر وکاسسن رانا جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میری فلم میں ایک لڑکی کا رول ہے زرمینہ اور وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف تم پلے کر سکتی ہو ایک ایکٹر کی جو بھوتی ہے کہ وہ جو بھی کیرکٹر کرے وہ اس کو آنسٹلی کرے اور وہ اس کو بلیوبل بنائے تو یس میں نے پنی کمفرٹ زون سے نکل کے یہ کیرکٹر کیا ہے اور میں سکتا ہوں کہ ایک چین موویز ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں چلتی ہیں پاکستان میں بھی چلتی ہیں جب ایک چین جوانڈرہ کی فلم جیسے وار آئی تھی لوگوں نے بہت پسند کی تھی اور بہت بڑی ہٹ وی تھی اس فلم کا بھی ویسا ہی چانس ہے فلم میں بہت بڑی کاسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چین سیکنسز بہت اچھے ہیں فلم میں رومانز بھی ہیں گانے بھی ہیں تو امید یہی ہے کہ فلم اچھی جائے گی پرکے من مایوس ہے پرسنلی میں اپنی جان زیادہ ڈالتی ہوں فلم میں میں نہیں کرے گا ک آپ کوئی دارہیاں میں نہیں کرے گا کچھ جانا میں نے کہا جو میں کیا کوئی اپنی ٹھائمتا ہے فلم میں ممکتا ہے یہاں تین کا کیا ہے ٹی وی بھی اپنی جگہ ہے لیکن مجھے پرسنلی فیلم پسند یادنا میں تیری میر بھانی I have always been a journalist, I will always remain a journalist میں نے اینکرین چھوڑیا اور ایکٹن کو ترائی کیا this was a role that was very close to who I am اس لئے میں نے کیا میں نے کوئی سوچی سمجھی scheme بائز ایکٹن میں کدم نی رکھا لیکن it's been a great experience میں نے فیلم میں بنا رہی ہوں تو مجھے ایک کرنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ یہ ایکسپیرنس بھی دینا چھے گئے but it was such a great experience we need to market our movies not only in America it's a big market if I have seen them like LA, like New York anywhere in the US it's a big market and of course a movie is a very good thing and I think it helps the distributors, it helps the filmmakers and it helps the actors so it's a win-win and it's a great experience and it helps the stars because it's a great connection because it's a great connection and it's a great connection and then celebrities and stars and all people enjoy it it's a great opportunity اور یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے پاکستانی فلمیں یہاں آنا ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ انہیں انٹرٹینمنٹ کا ایک متبادل ذراعہ مل جاتا ہے اثر دن ہالی ووڈ جو کہ یہاں پر آتے ہیں بولی ووڈ کی میویز بھی یہاں آتے ہیں بلکل بلکل اور بہت اچھا ریسپشن ملتا ہے یہاں پر سو امید ہے کہ مستقبل مزید فلمیں یہاں آئیں گی اور یہ تھا آج کا ویو تریزکسی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈری سے facebook.com slash vio اردو اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ